اسلام علیکم اینڈ گوڈ مورننگ فرینڈز کیا حال ہے سب کے خیرے سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا آج جنا چھوڑ سے میرا گلہ خراب ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو پڑھنا چاہیے سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اور آج بھی ہم آپ کے لیے کچھ امپورٹنٹ جملے لے کے آئے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ جملے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہماری ڈیلی ڈوٹین میں ضرور ان کا بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے انگلیش میں بھی ہیں اور ڈوئچ میں بھی ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو ٹرانسلیشن جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ اردو میں آپ کو کر کے بتائی جائے گی ٹھیک ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نوئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی امپورٹنٹ لیسنس جو ہیں وہ آپ کو ٹائم پر ملتے رہے ٹھیک ہے اچھا پہلا جملہ ہے کہ you are my mentor کہ تم میرے مرشد ہو ٹھیک ہے کوئی بندہ آپ کو مرشد ہو جیسے آج کل ہمارا جو ہے مرشد عمران کھان ہے بھائی شبیل عمران کھان جو ہے وہ مرشد ہے کئی لوگوں کا ٹھیک ہے لوگ کئی تو کہتے ہیں بہت مرمشوق ہے ٹھیک ہے لیڈر سے بڑھ کے لوگ اس کو کتنا چاہتے ہیں بھائی شبیل ٹھیک ہے تو اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ do bist my mentor تم میرے مشوق نہیں تم میرے وہ ہو مرشد ہو ٹھیک ہے تم میرے مرشد ہو do bist my mentor ٹھیک ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران کھان is my mentor ٹھیک ہے کہ انگلیش میں بھی بھائی ہے اور ڈوج میں بھی سیم لفظ ہیں ٹھیک ہے عمران کھان is my mentor کہ عمران کھان میرا مرشد ہے ٹھیک ہو گیا اگر کہنا چاہتے ہیں کہ عمران کھان is a brave man کہ عمران کھانی بہادر آدمی ہے ٹھیک ہے واقعی اس میں کوئی شک نہیں is a very brave man کیونکہ بہت سارے لوگ اس کی پارٹی میں اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور جو اس کے بہت قریبی ہیں جو اپنے ہیں وہ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن اس کے بوجود بھی وہ اپنی جگہ پہ کہتا ہے کہ میں اکیلا بھی رہ گیا تو میں کھڑا رہا ہوں میں مطلب کے پیچھے نہیں ہکتے ہو ہار ماننے والا نہیں ہے وہ بندہ ٹھیک ہے تو ابھی تک تو rehabilitator 70 plus years old you know but he is still standing is with his motivation you know he's a very determined person you know he's a strong determination he has you know ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ عمران کھان is آئین موٹیگر مینج بریب آپ کسی کو بتا رہا ہوں کہ he is a brave man کہ وہ ایک بہادر آدمی ہے نا تو اس کو کہیں گے عمران ایر است ہے اگر ایر ہے تو وہ کہیں گے اے ایر 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 نے ایر 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 ا ہاتھا ٹھیک ہے تو اگر آپ کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں میں کبھی ہمت نہیں ہاتھا ٹھیک ہے تو پھر بانجے گا یہ سمجیکٹ ایش آ جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کبھی ہمت نہیں ہاتھا تو یہاں پہ کیا آ جائے گا ایک جگہ پہ سمجیکٹ کیا آئے گا ایش آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ پھر اشگے بے ہو جائے گا نا اشگے بے نہیں آف آگے ہم کبھی ہمت نہیں آتے تو پھر کیا ہونا پھر آنا ساکھ ویر گیبن نی آف ٹھیک ہے پھر کیا آئے گا یہ کی جگہ پہ یہاں پہ کیا ہے کہ ویر ہے ویر گیبن ہے اصل میں یہ گیبن ورب ہے آف گیبن ورب ہے تو آف چونکہ آخر پہ جائے گا اور گیبن جو بھی سمجیکٹ ہوگا اس کے سب سے کوئی جو گیٹ ہوگا اس کے سب سے کوئی جو گیٹ ہوگا اس کے سب سے تو آگی کہتا ہے کہ جو بھی کہنے جیسے اش گیبنی آف میں کبھی ہمت نہیں آتا تم ہمت نہیں آتا عمران خان گیبنی آف عمران خان کبھی کبھی ہمت نہیں آتا ٹھیک ہے تو انگلش میں کہیں گے ہی نیور کی ہی نیور گیرز آپ آپ اچھا اگر اپنی قصص سے کہنا ہو کہ لو یور وائس لو یور وائس اپنی آواز نیچی رکھو اس سے مینجر جیسے بھی ٹھیک ہے لو یور وائس اپنی آواز نیچی رکھو ٹھیک ہے تو اسے کہیں گے ذن کے ڈائنشٹی میں ذن کے ڈائنشٹی میں ٹھیک ہے یہ محورتن بولا جاتا ہے ذن کے ڈائنشٹی میں ذن کے ڈائنشٹی میں لو یور وائس لو یور وائس کے اپنی آواز قصص کو دیمی رکھو نیچے رکھو ٹھیک ہے اگر جمعہ کیا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہے یعنی کوئی چیز ایسی ہوئی ہے پلس میں کہنے ہیں نیگٹیو میں لینے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہے تو بنے گا دس اس آلیس ویگن دیا دس اس آلیس یہ سب کچھ ہے ویگن ٹھیک ہے بجہ سے دیا تمہاری یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے دس اس آلیس ویگن دیا یہ سب تمہاری وجہ سے ہے ٹھیک ہے اگر جملہ ہے دو وٹ ایور یو وانٹو دو کرلو جو کرنا ہے ٹھیک ہے کن اللہ جو کرنا ہے ب具ھ سب بولا جاتا ہے نا پنجابی میں بھی بولا جاتا ہے کہ دو وٹ ایور یو وانٹو کرلو جو تمہارے کرنا ہے ٹھیک ہے اس لڈوچ میں کہیں گے مخ کرلو مخ بنی کرلو ہے وس دو ،و 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 جو مجل، جو rappر تم چاہتے ہو مخ کرلو مخ وس دو ویسiba و…و Celine ،و چاہتے ہو مخ کرلو مخ واس دو ویسد کارلو جو جو تمہارے دو اگر نفذ ہے کہ مارک مائ ورس کے میری الفاظ کو یاد رکھنا میری الفاظ کو مارک کر لو یعنی اس کو لکھ لو اِس کو دوش میں کہیں گے مرک مارک دیا میرک میں نے کر لو یعنی اس کو لکھ لو یاد کر لو میرک دیا تم میرک دیا تم یاد کرو رکھو مارک میرے الفاس کو مارک میرے الفاس کو میرک دیا میرے الفاس کو میرے الفاس کو یاد کرو یاد رکھنا آگے ہے ۹۳۳ م Leave poster've سے بات کرو اگر کسی کو پود کیے بھئی ڈھاک ویڈ مینرز عدب سے بات کرو مینرز کے ساتھ بات کرو ٹھیک ہے اس کو آپ دوچ میں کہیں گے شپریشن زی مطل ما نیرن یہ لفظ زرور سے دیکھیں کیسے اس کو پڑھنا ہے سب سے پہلے ہے شپریشن اس کا انگرہ گیا تھا شپریشن زی آپ بات کریں مطل سات ما نیرن مانیرن مینرز ما نیرن ٹھیک ہے کیا کہنے ما نی پہلے ما پڑھنا ہے پھر نی رن ما نیرن شپریشن زی میت شپریشن زی میت ما نیرن ٹاک ویڈ مینرز بھئی تمیز سے بات کرو شپریشن زی میت ما نیرن ٹاک ویڈ مینرز ٹھیک ہے آجھا آگے فیوچر میں ہے کہ I will not spare you میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا گوسے میں کہتے ہیں میں تم چھڑا گا نہیں تروں ٹھیک ہے کہتے ہیں نا سہی ہے I will not spare you میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اس ویڈی ڈیش نیش فرشونن اس ویڈی ڈیش نیش فرشونن میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ٹھیک ہے اس ویڈی ڈیش نیش فرشونن I will not spare you میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں آگے ہے watch your mouth watch your mouth لفظی مطلب یہ بند ہے بھی اپنا مو دیکھو watch منہ دیکھو میں مو سنبال کے بات کرو نوربینیس کا یہ مطلب بند ہے اللہ ٹھیک ہے watch your mouth مو سنبال کے بات کرو ٹھیک ہے اور اس کو ہم ڈوج میں کہیں گے پاس آف وست دو زاک بھی پاس آف پاس آف کہ ذرا سنبال کے ذرا گور کرو ٹھیک ہے وست دو زاک جو تم نے کہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا دوسرا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مو سنبال کے بات کرو یعنی سنبال کے لئے الفاظ کو آپ نے پاس آف وست دو زاکست watch your mouth let's see few more sentences اگر جو پر دیکھیں میرے فرنڈز وہ یہ ہے کہ I think میرا خیال ہے I think میرا خیال ہے it could be better کہ یہ بہتر ہو سکتا تھا ٹھیک ہے اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز اور اچھی ہو سکتی تھی اور بہتر ہو سکتا تھا ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے اس دین کے اس دین کے میرا خیال ہے I think میرا خیال ہے اس کیون تے بیسر زائن اس کیون تے بیسر زائن کہ یہ بہتر ہو سکتا تھا ٹھیک ہے اس دین کے اس کیون تے بیسر زائن کہ یہ بہتر ہو سکتا تھا اچھا ہو سکتا تھا ٹھیک ہے اگر جملہ کہ can we start کیا ہم شروع کر سکتے ہیں can we start کیا ہم شروع کر سکتے ہیں تو کیونن ویئر انفاغن کیونن ویئر انفاغن کیا ہم شروع کر سکتے ہیں کیونن ویئر انفاغن ٹھیک ہے اور آگے ہے I would like to introduce myself کہ میں اپنا تعریف کروانا چاہوں گا I would like to introduce myself کہ میں اپنا تعریف کروانا چاہوں گا وہ بنے گا اس ویو ڈیمیش گیرنے فورش ٹیلن اس ویو ڈیمیش گیرنے فورش ٹیلن کہ میں اپنا تعریف فورش ٹیلن کہتے ہیں تعریف کروانا اس ویو ڈیمیش گیرنے فورش ٹیلن I would like to introduce myself is everything ready کیا ہر چیز تیار ہے ready ہے تو زند آلے بی رائٹ زند آلے بی رائٹ کیسا کچھ تیار ہے everything is ready ٹھیک ہے آگے کہتے ہیں ladies and gentlemen اگر آپ نے کسی ladies and gentlemen کو address کرنا ہو مخاطب بننا ہو تو آپ کہیں گے mine dame unheren ٹھیک ہے mine dame unheren اسے کہیں گے ladies and gentlemen ٹھیک ہے mine dame unheren so thank you very much for watching and before we please don't forget to subscribe have a nice time and take care